روشنی دے تو آجو 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 ازور سادہ تاڑینال اے سوال ہے کہ ملکی اللہات تے سارے ساری دیاری ٹوڑی پرید ہے سونے آن خرابنے 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 اور بقاعدہ سی چیزیں چڑھیاں خریدنے آنسی آب ہی خریدنے آنسی آبی خریدنے آنسی ملکی بشندیں آنسی کھڑا کو بارو آئے ہیں یا اور مکلو کا بہت اچھے چال رہے ہیں ساری عوام خوش ہیں امران خان زندہ بار پاکستان پہندہ بار آئیں بھائی آئیں آپ کیوں پیچھے آپ پڑھتے ہو یا کیا جاب کرتے ہو کیا چیز ہے چلیں آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے کہ وزیراعظم صاحب آپ اس کو ٹھیک کر دیں نئی ظاہری بھائی دیکھیں وہ سکھ سے پہلے مشکل کا سامنا ہوتا ہی ہے تو آسا سے سیٹ ہو جائے گا جب سارا نظام دھرم برمہ اپڑا ہے تو آسا سے سیٹ کر دیں آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ ابھی دو سال ہو گئے ہیں کیا سیٹ ہو گئے ہیں میں نے فیلہ ارتکولی دیکھا ہے اس سے سیکھ رہا ہوں کچھ باقی کر رہا ہے امران خان کافی کچھ ہلاد بہتر ہوئے ہیں یہ ملک اکنومی اوپر کافی گئی ہے اس کے علاوہ اور یہ تفریح مقامات کافی کھل گئے ہیں پاکستان میں اور یہ کریمنی عدد کافی کم ہوئے ہیں بس کچھ ہیں لٹے رہے امران خان کی فورس میں جو ہمیں اس کو نئی نام اس کا نکلنے دے رہے باقی انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہتریک درف جائیں گے انشاءاللہ میرے خیال سے خان صاحب نے ہمیں سب کو سکھایا تھا کہ کریپشن جب ہو رہی ہو تو کیا مسئلے کریئٹ ہو جاتے ہیں تو اب وہ نہیں ہو رہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا تو آج ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے نہیں انہوں نے ہمیں سکھایا تھا نا کہ جو کریپشن کرتے ہیں تو وہ پھر ملک کے علاقے کیا ہو جاتے ہیں ڈالر کیسے اوپر چلا جاتا ہے کیا کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں زہاری بچہ دولر اوپر جانا تو مہنگائی ایٹومیٹک ہوگی ہر چیز کا ریٹ بڑھے گا اور آپ کے بیگ کیمت کم ہوگی اس سے نقصان ہی ہوگا پاکستان کو اور کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی جاہل لوگ ہوتے ہیں گاریاں نکالتے ہیں عمران خان کو پر یہ سمجھتے ہیں نہیں کہ وہ کیا آگے کرنا چاہ رہا ہے اس کے مانے جتنے بھی پڑھے منصوبے دوزار پچیس کے ستائیس کی ہیں جبکہ باقی یہ نواز شریف صاحب کے آئے تھے تین ماہ کے چھے ماہ کے دو ماہ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ ٹیمپریری عوام کو دکھانا ہوتا ہے جبکہ عمران خان نے مستقبل بنانا ہے پاکستان کا انشاءاللہ بنائے گا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دوائے بہت مربانی سر دینکیو